بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سیکرٹ ریسپیز آج ہم جو اپنے کچن میں ریسپی بنانے والے ہیں وہ ہے توا چکن تکا کی ریسپی ہے بہت ہی ایزی ویوے میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ اس کو گھر پہ بہت ہی اسان طریقے سے تیار کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں آئی ہوگا کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو ہم نے یہ چکن کا بریسپیس لیا ہے اور اس کو اچھے سے واش کر کے خوشک کر لیا ہے اور اس کے ہم نے لمبے لمبے سریپس کاٹ لیا ہے اس کے بعد ہم اس کی چھوٹ چھوٹی سی پیسز میں اس کو کاٹ لیں گے تو یہ ہمارے سپائسز ہیں ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے خوشک تھنیا زیرا پاودر اور ہاف ٹی سپون ہم نے اچھوائن لی ہے ہاف ٹی سپون ہم نے فوڈ کلر لی اِلی مرچے لی ہے ہاف ٹی سپون کرتے ہیں لیگل و muchos اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی پاؤڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون ہم نے نمک ڈالا ہے اس کے اندر اور ہاف ٹی سپون فریش لیس نادر کا پیسٹ اور ہاف ٹی سپون ہری چٹلی جو ہری مرچ اور دھنیے پودینے کی ہوتی ہے وہ ولی ہے تو تھری ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے دہی اور ایک قدر لیمان اب ہم ایک مکسنگ بول لیں گے اس میں یوگرٹ ڈالیں گے اور اپنے سارے سپائسز ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارے جو ہمارے سپائسز ہیں وہ یک جان ہو جائیں اور اس میں اب ہم اپنی جو چکن کے پیسز ہیں وہ ڈال کے دو گھنٹے کے لیے مارینیٹ کریں گے اس کو تو آپ چاہیں تو زیادہ دیر کے لیے بھی کر سکتے ہیں اچھے ریزلٹ کے لیے تو اگر جلدی ہو تو دو گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے تو ایک پین لیں گے اور اس میں 4 ٹیبل سپون آئل ڈال کے گرم کریں گے اور یہ چکن جو مارینیٹ کیا ہوا ہے وہ اس کے اندر ڈال کے پھیلا دیں گے تو آپ نے اس کو میجیم ٹو لو فلیم پہ اپنے 5 منٹ کے لیے پکانا ہے تو یہاں ہمارے 5 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ون بائی ون ٹرن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آگیا ہے اس کے اوپر تو ایک طرف ہم ایک کوئلہ لیں گے اور اس کو دہکا لیں گے اور فائل پیپر کے اوپر رکھیں گے اور فیو ڈروپس آئل کے ڈالیں گے اور ایک ہاتھ میں ڈھککن رکھیں گے اور جلدی سے اس کو آپ نے کور کر دینا ہے تو فلیم آف کر دیں گے اور 5 منٹ کور کر کے رکھیں گے اس کو تو جی ادھر ہمارے 5 منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو ریموو کر دیں گے کوئلے کو اور ڈی شاؤٹ کریں گے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے تو بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوا تھا تو آپ نے اس کو بنانا ہے ضرور اور آپ سہری میں بنائیں اس کو ڈینر میں بنائیں تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ اور جھٹ پٹ سے جلدی سے بن جاتا ہے اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بلکل فری ہے تینک یو فر واشنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ